بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہیں اسآلوکا بے اسم کا یا مصورو یا مقدرو یا مدبرو یا متاہرو یا منورو یا میسیرو یا مبشیرو یا منظرو یا مقدمو یا موخیرو سبحانکہ یا لا الہ الا انتل غاؤس الغاؤس خلصنا من النار یا رب اللہم صلی اللہ فاطمتہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا بے عدد ما آہاتا بے علمک اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کریم اللہ رحیم اللہ بانیان کا یہ پرخلوص احتمام اپنی وارگاہ میں قبول فرما بانی مجلس جناب قیسر عباس فضل عباس مالک ان کی والدہ محترمہ جو دنیا سے انتقال کر گئی ہیں مالک ان کو کنیزانی جناب سیدہ میں محشور فرما مالک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما بانیان کے رزق عزت بخت اقبال میں اضافہ ہو جائے آپ جتنے سہبان دودھ را سے چل کے آئے ہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی آپ سب کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مجلس اعزاء کا آپ کو بہترین عجر نصیب فرمائے اس پورا شوب دور میں ہر علی و علی اللہ پڑھنے والے کی مالک عزت و نموز کی محافظت فرما اس وقت تک موت نائے جب تک نگری وادی جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب نہ ہو جائے منتقم آل محمد بکیت اللہ بلندوا سے آمینہ کہنا بکیت اللہ حجت العصر سرکار قائم آل محمد مالک ہمارے وقت کے امام کا جل ظہور فرما اللہم اصول على محمد نوال محمد سلوات بلند پھڑو احوظ باللہ سمیعن علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذل من والاحسان و ذل عزت والسلطان ام الامکان نبی الانس و جان مرجل بہرین یلتکیان بیناہما برزخ اللہ یبغیان فبئی اعلی ربکما تکذبان رب المشرکین و رب المغربین صاحب کعبہ کا حسین جدل حسن وال حسین عبیل کا حسن محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین اللذین اظہب اللہ انہم الرجسہ و تحرہم تطہیرہ لانت اللہ علیہ آدائہم منکرین فضائلہم و حقوق غصبہم و علیتہم اجمائین من یومنا حضائلہ یوم الدین اما بعد فقد کالا حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المجید و فرکان ہی الحمید و قول ہی الحق بسم اللہ ہر رحمہ نر رحیم لوجتم اننا سوالہ حب علی یبنہ ابی طالب لما خلق اللہ ہننار ملک بلند سلوہ نرے تکبیر بلندوہ سے نرے رسالت نرے حیدری بلندوہ سے نرے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے کل دشمنوں پہ لانت جناب سیدہ کو دنیاوں آخرت میں پریشان کرنے والے حق خانے والے سیدہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے تمام دشمنان سیدہ پہ لانت وقت کے امام بلند آواز سے سلوات پڑھ دے محمد و عالم صلی اللہ محمد و عالم محمد اربعہ بدانش وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے قبل ازوار صاحب دعا کیجئے گا وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ انسان اس بات پہ پریشان ہے ہونا مطمئن چاہیے جی سلوات پڑھ دے محمد و عالم محمد بسم اللہ پھر بھی سلوات پڑھ دے محمد و عالم زاکر صاحب اندر آجئے آپ بسم اللہ جناب محترم کیسر بھٹا صاحب آپ اندر تشریف لے آئیں مل کے بلند آواز سلوات پڑھ دے محمد و عالم زاکر صاحب وقت اتنی تیزی کے ساتھ دعا صاحب گزرتا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے وہ ہمارے ہاتھوں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کا اعتبار ہے ہر چیز کی زمانت ہے مگر عمر کی زمانت کوئی نہیں زندگی کی زمانت کوئی نہیں حیات کی زمانت کوئی نہیں میں بہت کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ آمتاً متوجہ ہوئے تو ایک نتیجے تک پہنچ کر آپ کی دعائیں لیتے ہوئے میں اگل جگہ کا سفر کروں گا اس بات پہ زوار صاحب انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ موت نے آنا ہے مگر بندے مطمئن نہیں بندے پریشان ہیں مطمئن ہونے میں اور پریشان ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے توجہ پھر کہتا ہوں بندوں کو موت کے بارے میں مطمئن ہونا چاہیے جس کے بارے میں مطمئن ہونے چاہیے اس کے بارے میں پریشان ہے جس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے اس کے بارے میں مطمئن ہیں زندگی کے بارے میں موت کے بارے میں بندے کو موت مینی ہونا چاہیے توجہ چاہ رہا ہوں فرمایا اگر تم مومن ہو تو موت کی تمنہ کرو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اگر تم مومن ہو تو موت کی تمنہ کرو زوارسہ موت کے حرف ہے تین میم واو اور تے کتنے حرف موت کی حرف کتنے تین زندگی کی حرف پانچ موت کی حرف تین اور زندگی کی حرف پانچ بس یہی سمجھئے اگر پانچ سے محبت ہے تو پھر زندگی ہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو توہ جو ہاتھ ہیں اگر پانچ سے محبت ہے تو پھر زندگی ہے اگر پانچ سے محبت نہیں تو پھر تین حرف کا مجموعہ ہے موت بولیے گا میرے ساتھ بولیے گا توجہ چاہ رہا ہوں میں بڑے آرام کے ساتھ میں نے جذباتی گفتگو جیسے میں کرتا ہوتا ہوں ویسے جذباتی گفتگو میں نے کرنی نہیں میں نے بڑی ٹھنڈ ٹھنڈ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے ویسے بھی موسم بہت گرم ہے اور گرم موسم میں اگر خطیب بھی گرم ہو جائے اور عوام بھی گرم ہو جائے توجہ چاروں تو پھر مسئلہ تو خراب ہو گیا توجہ چاروں موت کے حرف تین زندگی کے حرف پانچ خطیب آل محمد علامہ سید عزر حسن زیادی صاحب مالک درجات بلاندہ فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے موت کے حوالے سے کہ دنیا میں آ جانا ہی اتنا بڑا جرم ہے جس کی کم از کم سزا موت ہے بولئے گا میرے ساتھ ہونا سے آپ جیئے سلامت دنیا میں آ جانا ہی اتنا بڑا جرم ہے یہ میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے میں گزارش کروں گا خموشی سے جمبل اسمات فرمائیں یہ جو میری بہن آ رہی ہے یہ بھی یہاں میں بیٹھ جائے بسم اللہ خموشی کے ساتھ میں اس لئے آشتہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے آپ نے یہ درس جا کے گھر میں بچوں کو بھی دینا ہے بچوں کو سمجھانا ہے یہ ہماری جو نرسری ہے جو پروان چڑھ رہی ہے ان کے لئے آپ یونیورسٹی ہیں ماں کی آگوش پہلی یونیورسٹی ہے پہلی تربیتگاہ ہے حکم ہوا کہ ماں کی گوش سے لے کر ماں کی آگوش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو توجہو مہد سے لے کر لہد تک مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو لہد کہتے ہیں قبر توجہو قبر کو وہ کون سا علم ہے جو ماں کی آگوش سے لے کر قبر تک سبایا جاتا ہے یہ علم صرف آپ کے پاس ہے اور اس علم کے محافظ اور امین آپ ہیں دنیا علم حاصل ماں کی آگوش تک کرے گی توجہو ماں کی آگوش تک کرے گی دنیا تک کرے گی قبر کے جب تک انسان کی روح پرواز نہیں ہوتی تب تک کرے گی مگر ہم وہ خوش نصیب ہیں جو قبر میں بھی علم حاصل کرتے ہیں توجہو کیونکہ یہ ماں کا حق بنتا ہے کیونکہ ماں پہلی تربیتگاہ ہے زوار صاحب کیونکہ ماں پہلی تربیتگاہ ہے پہلے یونیورسٹری ہے جب تک سارے بندے آرام سے بیٹھنے جاتے میں نے اس طرح آہستہ آہستہ گفتگو کرنا ہے ماں پہلی تربیتگاہ ہے پہلے یونیورسٹری ہے یہیں سے پروار چڑھنے والے آگے جا کے بڑے بڑے آدمی بنتے ہیں کیونکہ ماں محسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا توجہ چاہتے ہیں توجہات ہیں کیونکہ ایک ماں کے سالے ثواب کے لیے اس مجلس ازاق کے احتمام ہوا تو میں نے چاہا کہ اس جملے پہ چند گزارشات آپ کے سماعتوں کے نظر کرو توجہات ہیں نا یہ ماں پہلی تربیتگاہ ہے یہی سے پروار چڑھنے والے توجہ چاہ رہا ہوں پوری کائنات میں ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے صرف بیٹی ہے توجہ چاہ رہا ہوں پوری کائنات میں ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے صرف بیٹی ہے رحمت ہے توجہ چاہ رہا ہوں آؤ تمہیں ایک ایسی بیٹی دکھاتا ہوں جو باپ کے لیے بیٹی نہیں ماں ہے بولا میرے ساتھ ہونا ساتھ جو باپ کے لیے صرف بیٹی نہیں ماں ہے زبان اس سے نکلنے والے جملے ہیں جس زبان پہ بندہ اعتبار نہ کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ زبان جو اپنی طرف سے نتک نہیں کرتی قرآن ہے جس کی زبان پہ مہر لگائی ہے تو میرا نبی اس وقت تک نتک نہیں کرتا میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وحی نہ آجائے اب وحی کے بینہ کبھی نہ بولنے والا نبی ارشاد فرما رہا ہے دنیا والوں یاد رکھو الفاطمہ تو امو ابھی ہوا فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے اچھا لفظ یہ میں نے ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے لفظ ام کا ماں ورنہ لغت عرب میں کبلا زوار سب انہی سمائنیں ہیں لفظ ام کے ام کہتے ہیں ماں کو ام کہتے ہیں شناخت کروانے والی کو ام کہتے ہیں حقیقت کو ام کہتے ہیں بنیاد کو ام کہتے ہیں زندگی کی آخری آخری حسرت کو زندگی کی آخری سانس کو ام کہتے ہیں بارش کے آخری کترے کو ام کہتے ہیں حقیقت کو اس کا مطلب ہے کہ میرے ڈاڈر صاحب نبی دنیا کو بتا رہا ہے فاطمہ میری بنیاد ہے فاطمہ میری حقیقت ہے فاطمہ میری شناخت کروانے والی ہے فاطمہ میرے زندگی کی آخری سانس ہے فاطمہ میری امید کی آخری کرن ہے فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا اس لئے حدیثِ قدسی میں انشاد ہوا وہ حدیثِ قدسی تو جو چاروں کی ملا بوٹا صاحب وہ حدیثِ قدسی جو صرف ربیل اول میں اس حدیثِ قدسی کا ایک ٹکڑا پڑا جاتا ہے باپ کی ملہ چھپا دیتا ہے ایک ٹکڑا پڑتا ہے باقی چھپاتا ہے حدیثِ قدسی میں انشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کا لما خلقت الافلاق اے میرے حبیب اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات خلق نہ کرتا لولا کا لما خلقت الافلاق حبیب تجھے خلق نہ کرتا کائنات خلق نہ ہوتی پھر فرمایا لولا علی جن لما خلقت کو یا محمد اے محمد اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا پھر فرمایا لولا کا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا ام کہتے ہیں حقیقت کو ام کہتے ہیں آئینے کو ام کہتے ہیں شناخت کروانے والی کو اس جملے کلوتوں زاکرین اوزام زیادہ لیں گے قبلہ بشیر حراج سب تشیف فرما ہے زوار یکوب سب بیٹھے ہیں ڈائر سب تشیف فرما ہے قبلہ مشتاق سب بیٹھے ہوئے ہیں توجہ چھا رہا ہوں جملہ کہنے لگا ہوں ام کہتے ہیں توجہ چھا رہا ہوں شناخت کروانے والی کو توجہ سارا منظر نہیں زوار صاحب چادرے کیسا پانچ انوارے خمسا چادر کے نیچے فرشتوں نے پوچھا عام مخلوق نے نہیں نوری مخلوق نے یا رب ومن تحتل کیسا پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے ام کہتے ہیں شناخت کروانے والی کو جملہ سنیے گا یا رب ومن تحتل کیسا میرا اللہ چادر کے نیچے کون کون ہے پوچھنے والے فرشتے ملائکہ مقربین بتانے والا پروردگار نہ پوچھنے والے گناہگار نہ بتانے والا گناہگار توجہ پوچھنے والے معصوم بتانے والا معصوم کا بھی خالق معصومین نے پوچھا ملائکہ نے پوچھا یا رب ومن تحتل کیسا میرا اللہ چادر کے نیچے کون کون ہے حکم ہوا تو وہ جو چاہ رہا ہوں گھر میں ہمیشہ گھر میں بناوں یا آپ گھر کے باہر ہمیشہ نیم پلیٹ اس کے نام کی ہوتی ہے جو گھر میں بڑا ہو جو گھر کا سر براہ ہو اس کے نام کی نیم پلیٹ باہر دروازے کے لگی ہوتی ہے تو وہ جو چاہ رہا ہوں اب یہ ہے چادر کیسا انوار خمسہ کا گھر ویو تہرکم تطہیلہ کے مستاق کا گھر پوچھا فرشتوں نے کہ چادر کے نیچے کون کون ہے حکم پروردگار ہوا ہم فاطمہ تو وابوہا وابانوہا وابنوہا چادر کے نیچے فاطمہ فاطمہ کا بابا بولو میرے ساتھ تھوڑا سب چادر کے نیچے فاطمہ فاطمہ کا بابا چادر کے نیچے فاطمہ فاطمہ کا شہر چادر کے نیچے فاطمہ فاطمہ کے بیٹے اب میں پڑھا لکھا کام ہوں ذرا بتائیے مجھے کہ پنجتن جو بیٹھے ہوں ان میں بڑا کون ہے بڑے ہیں محمد مستق تیرے میرا نبی کالی کمری والا رسول سید الانبیاء ہے سید الانبیاء تمام انبیاء کے سردار میرا بھی خاتم المرسلین سید الانبی خاتم النبی جن جو علی کعبی مولا ہے جو حسناننا بھی ناما ہے جو فاطمہ کا بھی بابا ہے فاطمہ کے ہوتے ہوئے تواہ جیچارو محمد کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے حسنان کے ہوتے ہوئے تواہجیچارو حکم ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو چادر کے نیچے فاطمہ ہے فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں فاطمہ کا شہر ہیں میرے اللہ یہ کیاçoیا list گھر میں تعرف سے بڑے کے نام سے ہوتا ہے تعرف ہونا چاہیے چادر کریچے محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد کا دماد ہے محمد کے نوازے ہیں آپ نے محمد کا ذریعہ تعرف کیوں نہیں کروایا آواز شمت رضا جاہلہ بن میں رسول کے ذریعے سے اہلِ بیعت کا تعرف کروا سکتا تھا مگر میں نے اس لئے رسول کے ذریعے اہلِ بیعت کا تعرف نہیں کروایا میں نے اہلِ بیعت کا تعرف کروایا ہے بطول کا ذریعہ سے کیونکہ اس لئے قیامت تک کے لوگوں کے میں نے مو بند کر دیئے ہیں کارل کا کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بھی رشتہ محمد سے ہے میرا رشتہ بھی محمد سے ہے میں بھی محمد کا رشتہ دار ہوں اے سCarlия میں اہلِ بیت ہوں میں نے فاطمہ کے ذریعے سے بطール کے ذریعے سے اہلِ بیت کا تعرف کرواکہ دنیا کو بتا دیا اہلِ بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بطول کے رشتہ دار ہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ اہلِ بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بطول کے رشتہ دار ہیں جس بطول کے وجہ سے اہلِ بیت کی پہچان ہو جس بطول کے وجہ سے آؤ تمہیں عظمت سیدہ عظمت سیدہ بتاؤ یہ زاکر صاحب کسیدہ پڑھ کے چلے گئے علی کعبے میں آئے علی کعبے میں آئے علی کعبے میں آئے کبھی سوچا ہے علی کعبے میں کیوں آئے کبھی سوچا ہے علی کعبے میں کیوں آئے تو بجھے دکھا رہو علی کا کعبے میں آنا بطول کی وجہ سے ہے بولیے گا میرے ساتھ وڑا ساتھ علی کا کعبے میں آنا سیدہ کی وجہ سے ہے بطول کی وجہ سے ہے کیوں کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے مرد بیویوں پر حاکم ہیں مرد بیویوں پر حاکم ہیں جو حاکم ہیں وہ تو بولو نا مرد بیویوں پر زبار صاحب حاکم ہیں تمہجو آیت قرآن کی کہہ رہی ہے مرد بیویوں پر حاکم عورت محکومہ مرد حاکم مگر پوری کائنات میں ایک جوڑہ ہے علی و بطول کا جو نہ حاکم ہے نہ محکوم جو نہ حاکم ہے نہ محکوم آو تمہیں نبی کی حدیث سناتا ہو نبی فرماتے ہیں لولا علی جن لولا علی جن لما کانا لما فاطمہ تو کفن اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے میری فاطمہ کا کوف کوئی نہ ہوتا کہ بھلا کیسے بھائی اب کوف کیسے کہتے ہیں بندوں کو کوف کی سمجھ نہ آئے تو پھر کس بات کی سمجھ آئے گی اور قرآن سے پوچھتے ہیں کوف کیسے کہتے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا اللہ کی کتاب تو بتا کوف کیسے کہتے ہیں تو قرآن نے تربے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے کوئی برابر نہیں اللہ کے کوئی برابر نہیں اللہ کے کوئی برابر نہیں اس کا مطلب کوف کہتے ہیں برابر کو یعنی نبی یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر فاطمہ نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا اور جس علی کی زوجہ کا مقابلہ نبیوں میں نہیں ہے اس علی کا مقابلہ مکہ کے مدماشوں میں کیسے ہو سکتا اس علی کا مقابلہ مکہ اور مدینے کے لوگوں میں نہ کرنا جس کی زوجہ کا مقابلہ نبیوں میں نہیں کوئی نہ ہوتا فاطمہ کا کف فاطمہ زہرہ ہے علی کا کف یہ مشیعت کے ارادوں میں تھا یہ مشیعت کے ارادوں میں تھا ابھی سیدہ دنیا میں نہیں آئیں مگر مشیعت کے ارادوں میں تھا کہ علی و بطول کا عقد ہونا ہے علی و بطول کا عقد ہونا ہے علی و بطول کا عقد ہونا ہے توجہ اٹھاروں کہ مشیعت کے ارادوں میں تھا اگر علی آتے اپنے گھر میں ابو طالب کے گھر میں تو شادی کے بعد اکثر فخر و مبہات ہوتے ہیں بیویاں اپنے میں کے خاندان پر فخر کرتی ہیں میرے خاندان کا یہ میرے خاندان میں وہ میرے خاندان میں اتنے مربعے اتنے جانور اتنے ٹریکٹر اتنی زمینیں اگر شہر کے پاس کچھ نہ ہو تو خموش ہو جاتا ہے یہ چھوگا تیرے خاندان والوں کے پاس یہ مشیعت کے ارادوں میں تھا کہ علی و بطول کا عقد ہونا ہے اس لیے اللہ نے علی کو آنے کے لیے اپنا گھر دیا کیونکہ مشیعت جانتی تھی کہ فاطمہ زہرہ نے آنا ہے نبیوں کے سردھار کے گھر میں کہ شادی کے بعد اگر فاطمہ یہ کہے کہ یا علی میں وہ فاطمہ ہو جو نبیوں کے سردھار کے گھر میں آئی تو علی کو اللہ نے اس لیے کعبے میں اتارا تو علی سینے پہ ہاتھ مار کہے کیا ہوا میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا یا علی یا علی میں وہ ہوں جو اللہ کے اللہ کے گھر میں آیا میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا یہ جو رشتہ ولایت ہے یہ جو عقد ولایت ہے یہ جو رشتہ ولایت ہے یہ عام رشتہ نہیں یہ وہ رشتہ ہے جو حد فاصل کو جدا کرتا ہے ایک طرف حلال زیادہ ہے ایک طرف حرام زیادہ ہے حد فاصل کا نام علی ان ولی اللہ ہے توجہ اچھا رو حد فاصل کا نام علی ان ولی اللہ ہے اپنی طرف سے کہوں مجرم ہوں توجہ لوگوں نے پوچھا نبی سے یا نبی اللہ آپ کی محفل میں لوگ آتے ہیں ترہ ترہ کے دور درہ سے کوئی پرانے کل مانگو کوئی نئے کل مانگو کوئی نئے کافر کوئی پرانے کافر کوئی مومن بن کر کوئی منافق بن کر پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے کہ آپ کے محفل میں بیٹھنے والا مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو کائنات کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کنہ نارف المنافقین بے بغز علی شبنا ابھی طالب ہم رسول اللہ کے دور میں منافقوں کو علی کے بغز سے پہچان لیتے تھے اور فرمایا اس چلیمان چلیمان نے سوال کیا یا رسول اللہ کسی محفل میں کوئی آپ کا دشمن بیٹھا ہو چھپ جاتا ہے کوئی آپ کی نبوت کا مل کر بیٹھا ہو چھپ جاتا ہے اللہ کا دشمن ہو چھپ جاتا ہے مگر کسی محفل میں کوئی علی کا دشمن بیٹھا ہو چھپ جاتا نہیں تو کائنات کا رسول انشان فرمائے سلیمان سوال کیا تو پھر سر یہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا دشمن ہو پھر حلال زادہ بھی ہو کوئی محمد کا دشمن ہو پھر حلال زادہ بھی ہو مگر یہ نہیں ہو سکتا کوئی علی کا دشمن ہو کوئی علی کا دشمن ہو پھر حلال زادہ بھی ہو فرمایا اللہ کا دشمن حلال زادہ یا رسول اللہ سمجھے نے یہ ذرا وضاحت کریں بندے پریشان ہیں اللہ کا دشمن حلال زادہ کیسے فرمایا اللہ کا دشمن جیسے فیرون فیرون دشمن تو ہی تھا دشمن خدا تھا اپنے آپ کو خدا منوار رہا تھا مجھے بھی خدا مانو فرمایا تھا اللہ کا دشمن تھا حلال زادہ تھا دشمن توہید نبی فرمایا اس کے دلیل فرمایا سب سے بڑی دلیل یہ ہے تو بجھو چھاروں فوج فیرون کے پاس طاقت فیرون کے پاس پیسہ فیرون کے پاس تلواریں فیرون کے پاس سب کچھ فیرون کے پاس تھا موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں بس ایک آسا تھا تو بجھو ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی موسیٰ نبی کو قتل نہیں کر سکا کیوں نہیں قتل کر سکا توجہ اس لئے موسیٰ معصوم تھا اور معصوم کا قاتل جہاں بھی ہو جو بھی ہو حرامی ہوتا ہے ہوئے 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 بولو یار میرے ساری موسیٰ کا قاتل جہاں بھی ہو جو بھی ہو حرامی ہوتا ہے حلال زادہ تھا اس لئے معصوم تو قتل نہیں کر سکا فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی موج محمد کا دشمن ہو پھر حلال زادہ بھی ہو جس طرح میرا چچہ ابو لہب فرمایا میرا چچہ ابو لہب موج محمد کا دشمن بھی ہے اور حلال زادہ بھی ہے حاشمی ہے عبد المطلب کا بیتا ہے حرامی نہیں حلالی ہے موج محمد کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے مگر کائنات کا رسول نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھنا کہ گوبی علی کا دشمن ہو وہ حلال زادہ نہیں بھائی کہ وہ حرام زادہ ہوتا ہے علی کا دشمن حرام زادہ اللہ کا دشمن نبوت کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے تواج اچھا رہو اچھا اگر ولائتِ علی اگر ولائتِ آلِ محمد اتنی حقیر تھی میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کے لئے مجھتر کا گفت بھو کرنا چاہتا ہوں کسی بات کی سمجھ نہ آئے مجھ سے بات میں پوچھ لیئے گا توجہ اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ویڈیو ہو رہی ہے لائیو چر رہی ہے جہاں چاہو مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں توجہ رہو اگر ولایت کوئی معمولی چیز ہوتی امامت معمولی چیز ہوتی توجہ کتنی اہم چیز ہے امامت ولایت کہ باب نبوت بند ہوا باب امامت شروع ہو گیا نبوت کا دروازہ بند ہے میرے نبی کے بعد اور نبی کوئی نہیں میرے نبی کے بعد اور نبی کوئی نہیں میرے نبی ہے آخر نبی آخاتم نبی جین آخر نبی جو میرے نبی کے بعد کسی نبی کے ہونے کا یقین رکھے یا کوئی چھوٹی سی معمولی سی اپنے دل میں حسرت رکھے وہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے کبلہ زوار صاحب کبھی کسی شیعہ نے کہا ہو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا کسی شیعہ نے آج تک علی یون ولی اللہ پڑھنے والے نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا ہمیں پہتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے جب قرآن نے مہرے خاتم النبی جین کی لگا دی خاتم النبی جین کی مہر ثبت کر دی تو پھر میرے نبی کے بعد اور نبی ہے کوئی نہیں یہ کہاں سے حدیث آگئی کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا وہ ہوتا وہ صحب ہوتے توجہ اگر ہو جاتے اگر ہو جاتے اگر ہو جاتے زبار صاحب تو پھر تاریخ لکھنے والوں کو مورخین کو بڑا لطفہ تھا وہ لکھتے سوال میں وہ لکھتے اسلامیات میں اسلامیاتی کتابوں میں بچوں بتاؤ وہ کون سا نبی تھا جو پہلے چالیس سال کافر رہا بولو میرے ساتھ تھوڑا سا بولو میرے ساتھ تھوڑا تمہیں جہاد ہیں یہ اسلامیات کے سوالوں میں ایک سوال کا زافہ ہو جاتا بتاؤ وہ کون سا نبی تھا جو پہلے چالیس سال کافر رہا پھر بہن سے قرآن سنا آخری نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا بہن سے قرآن سنا دیل موم ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر وہ مسلمان ہو گیا توجہ چاہ رہا ہوں جب قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بعد محمد کے بعد اور نبی ہونا کوئی نہیں آج چودہ سو سال کے بعد میرے نبی پہ بھوکنے والو چاہے بی جی پی کے نمائندے ہو چاہے انڈیا میں بیٹھا ہوا گستا کے مصطفیٰ ہو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہ شان ہے کہوال ابتر میرے نبی کا دشمن ابتر ہوتا ہے محمد کا دشمن ابتر ہوتا ہے وہ چاہے پہلے محمد کا دشمن ہو چاہے آخری محمد کا دشمن ہو میرے نبی پہ بھوکنے والو جبانے بند کرو ہم کسی کی توہین نہیں کرتے مگر اپنے قیدے پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں جو ہمارا قیدہ ہے نہ ہم چھپاتے ہیں نہ چھپنے دیتے ہیں کبلا یہ گستا کے مصطفیٰ پیدا ہوئے کب یہ گستا کے مصطفیٰ چلی کب آج ہم سے کہتے ہو آپ اس کو نہیں مانتے آپ اس کو نہیں مانتے آپ اس کو نہیں مانتے بابا ہم اسے اسے مانتے ہیں جس سے نبی نے منوایا ہے ہم تو نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں اور نبی کے کہنے پہ چھوڑتے ہیں ہمارے پاس تو عقیدہ ہے لامہ اقبال جیسا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تمہیں اچھا رہا ہوں اگر نبی کہے تمہیں اچھا رہا ہوں ایک صحابی تھا نمازی بھی تھا نماز پڑھ رہا تھا نبی نے اسے بولایا وہ نہیں آیا نماز کو تیرے تیز کر دیا سپیٹ تو سپیٹ پڑھنا شروع ہو گیا نماز پڑھ کے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا نبی کو سلام کیا رحمتِ کل نے سلام کا جواب نہیں دیا اس نے کہا یا نبی اللہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا فرمایا پہلے دوبارہ ایمان پلائے کے آ پہلے تجلید ایمان کر اس کا مطلب ہے جو میرے نبی کی بات نہ مانیں وہ کافر ہو جاتا ہے جو میرے نبی کی بات نہ مانیں وہ کافر ہو جاتا ہے جو میرے نبی کی بات نہ مانیں وہ کافر ہو جاتا ہے اگر نبی کاغذ کلب دمات مانگے نبی مانگے اگر وہ نہ دے نہ دے نبی کہے میں دے تجھے فلان لشک کا صدار بنا کے بے جا ہے چلا جا وہ نہ جائے نبی کہے کہ میں نے اپنے بعد فلان کو مولا بنایا ہے اگر وہ نہ ماننے تو پھر نبی اگر رمضان میں رات کے وقت باجماعت نماز سے روکے اور وہ زبردستی مسلط کر دے تو پھر وہ بھی صاحبِ ایمان امامت کا دروازہ کھلا نبوت کا دروازہ بند ہے ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہدایت کا دروازہ کھلا ہے کہ بھلا زوار صاحب پہلا پہلا نبوت کا جھوٹا دعوے دار یکم ہجری میں سیاہ بن سیاد تھا سیاہ بن سیاد جھوٹا دعوے دار نبوت جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں یکم ہجری میں مدینے میں میرے نبی کی ہوتے ہوئے کتے کی موت مرا وہاں سلے کے اب تک یہ پجلے سات آٹھ سال پہلے کوٹ لکپت جیل میں یوسف کذاب مرا کتے کی موت مرا اس کا بھی دعویٰ تھا میں نبی ہوں اس کا بھی دعویٰ تھا میں نبی ہوں کہ بلا یکم ہجری سیاہ بن سیاد سلے کے اب تک کہ بلا 98 98 لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں مگر مجھے نمبر حسین کی قسم مجھے علی عبطور کی قسم مجھے چادر زہرہ کی قسم مجھے شبیر کی آخری سجدی کی قسم مجھے علی کی امام قسم مجھے حسن کی صداقت کی قسم مجھے حسین کی شہادت قسم مجھے جعفر صاحب کی صداقت قسم مجھے رضا کی رضاوت قسم مجھے مہدی کی غابت قسم ان سب جوٹے دعویٰ دعا نے نبوت میں ایک بھی علی و علی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا ان سب میں ایک بھی علی و علی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا کیونکہ کلمیں ہیں اسلام کے تین تباہ جا رہو چوتھا کلمہ ہی کوئی نہیں اسلام کی کلمیں کتنے تین دو کلمیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک پڑھائیں جاتے رہے اور پڑھتے رہے مکمل تھے آدم کا کلمہ بولا میرے ساتھ لا الہ الا اللہ آدم سفی اللہ نبوت جاری تھی کلمہ رک گیا نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نبوت جاری تھی کلمہ رک گیا میرے نبی نے مکہ میں پڑھایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تفلے ہوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو فلا پا جاؤ گے مکہ میں لا الہ کافی تھا مکہ میں لا الہ کافی تھا اب ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مرے دکھ رہے گا مکہ میں لا الہ کافی تھا نبی نے لا الہ بڑھایا مدینہ میں بڑھایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ توحید تھا دوسرا ایک کلمہ نبوت تھا لا الہ الا اللہ کے بعد آخری کلمہ محمد الرسول اللہ کیونکہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا عوازی مرحبیب تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تیرے بعد نبی آنا کوئی نہیں اب اپنے صحابہ سے کہہ دو محمد الرسول اللہ کے بعد پڑھو علی و نوالی اللہ نرے تکبیر اللہ نرے رسال نرے ملایا نرے ملایا نرے احان علی ولی اللہ علی و نوالی اللہ پڑھو یہ آپ اندازہ کریں یہ دوسرے بھائیوں میں اور ہم میں حد فاصل کلمہ کونسا ہے علی و نوالی اللہ یہ باہر نکلیں پورا پینٹ جا کے چھان لیں جا کے ہر بندے سے سوال کریں جو شیعہ نہ ہو آپ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں ہر بندہ کہے گا مانتے ہیں اسے کہو پڑھو علی و نوالی اللہ توجہ رہا ہوں یہ علی و نوالی اللہ نہیں پڑھنا علی کو اللہ کا ولی ماننا ہے علی و نوالی اللہ نہیں پڑھنا علی و نوالی اللہ نہیں پڑھنا توجہ رہا ہوں علی و نوالی اللہ ہے کلمہِ ولایت کلمہِ ولایت اگر یہ کلمہ اس کلمہ کا اعلان کلمہ والا خود نہ کرے اس کی نبوت باقی نہیں رہتی اس کی نبوت باقی نہیں رہتی اللہ کو دھمکی دینا پڑ جاتی ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تُو نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّدْتَ رِسَالَةُ تُو نے رِسَالَةُ کا کوچھ نہیں کیا اگر تُو نے یہ نہ کیا تُو نے رِسَالَةُ کا کوچھ نہیں کیا اب نبی وہ رشاد فرما رہا ہے جیسے نبی کی زبان پر شاک کی کوئی نہیں وہ نبی فرماتا ہے اللہ وَجْتَمْ اَنَّاسُ اللہ حُبِ علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ نار اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اس کا مطلب ہے مراد شاہ والو جہنم بنی ہی دشمن علی کے لئے ہے جہنم بنی ہی علی کے دشمن کے لئے ہے توجہ چھا رہو رہی بات انسان کی آمال کی انسان کے گناہوں کی کوشش کرو زندگی میں گناہوں سے بچو نیکیا کرو مالوں کو یاد کرو سب سے بڑی نیکی ولایت علی علی ونولی اللہ اتنی بڑی نیکی ہے نبی فرماتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے جس کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں پہنچا سکتے بندے کھاموش ہو جاتے ہیں ہچپ ہو جاتے ہیں شاہ شمز صاحب نے اپنے طرح سے کہہ دیا تمہیں دو چھاروں نبی فرماتا ہے علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکی لکڑی کو کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکی لکڑی کو کھا جاتی ہے تمہیں دو چھاروں جب بندہ دنیا سے جانے لگے جان نہ نکر رہی ہو توجہ رشتہ دار بھی آگئے احتمام بھی سارا ہو گیا جان نہیں نکر رہی کریں تو کریں کیا مولی صاحب کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھو کیا پڑھو قرآن پڑھو کیوں جان نکل جائے قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا قرآن تو مردوں کو دار صاحب زندہ کرنے کے لئے آیا تھا تم نے مارنے پر لگا دیا قرآن پڑھو جلدی جان نکل جائے اچھا کیا پڑھے مولی صاحب سورہ یاسین پڑھے باقی قرآن نہیں باقی قرآن نہیں باقی کیوں نہیں پڑھتے یاسین پڑھو یاسین پڑھو یہ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں بچے پیپر دے کے آ رہے ہیں وہ سوال جو بچوں کے سلیبس میں نہ ہو امتحان میں آ جائے پڑھایا کسی نہ ہو نہ استاد نے پڑھایا ہو نہ یاد کروایا ہو سلیبس میں تھا پڑھایا کسی نے نہیں یاد کروایا کسی نے نہیں جب بچہ پیپر دینے کے لئے گیا امتحان میں آ گیا اب شگیرت کو چڑھا گصہ اس نے پیپر اٹھایا یہ کیا ہے بھئی یہ سوال ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں آیا کیوں اللہ کو بندوں کی نیتوں کا علم تھا کہ قبر میں سوال ہونا ہے من اماموں کا بولا میرے ساتھ تھوڑا سا بولا میرے ساتھ تھوڑا سا پہلا سوال ہوگا من ربوں کا تیرے رب کون سا ہے یہ قبلہ کیسے بٹا صاحب کی قبلہ فضل بھائی کی والدہ دنیوں سے گئی رشتہ دار یا بیٹا قبر میں اترا مولی صاحب نے تلقین پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حال انتی علی اللہ دلازی فرقتنا سیاں محول اللہ تبولے چھاروں پڑنی شروع کی تلقین حال انتی علی اللہ دلازی فرقتہو من شہادہ تے ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک علا وعنہ محمدن عبدہو ورسول وعنہ علی امیر المومنین والحسن والحسین والی ابن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعنہ موسیٰ ومحمد بن علی وعنہ محمد والحسن ابن علی والحجت لتائم مولی صاحب زندگی میں تو ایک گواہی نہیں دینے دیتے یہاں چودہ کی گواہی دے رہے ہو یہاں چودہ کی گواہی ہو رہی ہے اب بڑھا ہے کہ جارے اب بڑھا ہے اب نکی رہن آئیں گے تُسے سوال کریں گے من ربو کا تیرا رب کونسا ہے یہ سوال ہر کسی سے ہونا ہے من ربو کا تیرا رب کونسا ہے پریشانی ہونا کہنا اللہ میرا رب ہے تیرا نبی کونسا ہے پریشانی ہونا کہہ دینا محمد میرا نبی ہے پھر آگے سوال ہونا ہے من امامو کا من امامو کا تیرا امام کونسا ہے چاہے شیعہ ہے شیعہ رہے سننی ہے سننی رہے میں نہ کسی کا عقیدہ بدلنے کے لیے آیا ہوں نہ کسی سننے کو شیعہ کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے عقیدے بے قائم رہے مگر یاد رکھنا قبر میں علی کی ورائد کا سوال ہونا ہے جب تک قرآن میں آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومن نہ دو کلہ و ناسم بے امام ہم کیا متواردن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا جب تک امام والی آئیت ہے تب تک سوال ہوگا ماننے امام ہوں کا ماننے امام ہوں کا ماننے امام ہوں کا اگر بندہ زندگی میں علی کو سوچا ہو علی کو پڑا ہو علی کو جانتا ہوا پھر تو کہہ دے گا کہ میرا علی امام ہے اگر موغی کے پچھے لاکھے اگر موغی کی باتوں میں آکھے کبھی علی انوالی ہوا پڑا نہیں تو کہہ سکتا ہے مجھے کسی نے پڑھایا نہیں اس لیے اللہ نے کہا اس کے مرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھو اس کے سامنے کھڑے ہو کے گھر والے کٹھے ہوئے سورہ یاسین شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انہ کالا من المرسلین علی صلات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم یتنجر قوم امہ انجر عباؤم فم غافلون لقد حق القول علی اکثر ہم فم لا یمنون انہ جلن فی اناکہم اغلال الفہی الالسکان فم مقبہون و جلن من بین ایدی ہم صدن و من خلف ہم صدن فاق شئنہم فم لا یبسرون و سواہن علیہم آہ انزرتہم عملم تنزرہم لا یمنون انہ ما عمرہو ازا عراد الشیعن انجر قول لہو کن فیقون انہ نحن نحیل موت و نکتبو ما قدمو و آسارہم و کل شئن آسوئے نہ ہو فی امام مبین اس کے سامنے امام کا ذکر کرو کہ ہے اب بھی وقت کر لے علی علی قبول ہے اب بھی وقت کر لے علی علی قبول شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو سیدوں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں بندہ گناہگار ہو تو ہو مومن گناہگار ہو تو ہو تو بجھ اچھا رہوں شیعہ گناہگار ہو تو ہو سنی گناہگار ہو تو ہو کسی گناہگار کا امام گناہگار نہ ہو بڑا صاحب آپ کی مجلس سے بیغام پورے پاکستان کو دنیا میں جا رہا ہے ماننے والا گناہگار ہو تو ہو کسی کا امام گناہگار نہیں ہونا چاہیے یہ قرآن کسے کہانیاں ہے آنکھیں بند کر کے سپیٹ و سپیٹ پڑا سواب حاصل کیا بس خبردار کبر میں چلے گئے مر گئے اس کا ترجمہ پڑھو نئی ترجمہ پڑھنا آتا کیسٹ لے آؤ گانوں کی کیسٹیں مل جاتی ہیں قرآن کی ترجمہ کی کیسٹ نہیں ملتی اس کا ترجمہ سنو قرآن کہتا کیا ہے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاو ما نہ دو اللہ ناسم بے امام ہم کیا متوالدرہ ہر بندہ اپنے اپنے امام کے دام سے اٹھے گا یا اللہ تُو بڑا ہے نبیوں کا بنانے والا تُو اماموں کا بنانے والا تُو جنت کا بنانے والا تُو جہنم کا بنانے والا تُو کوسر کا مالک تُو ہر شیہ کا مالک تُو ہے تو پھر قرآن میں ایسے درج ہو جاتا یو ما نہ دو کلہ ناسم بے رب بے ہم کیا متوالدرہ ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ اٹھے گا رب کے ساتھ نہیں چلو ایسے ہو جاتا یو ما نہ دو کلہ ناسم بے نبی یہم کیا متوالدرہ ہر بندہ اپنے نبی کے ساتھ ہوگا نہ امام کے ساتھ نہ نبی کے ساتھ نہ رب کے ساتھ حکم ہوا امام کے ساتھ آگے آگے امام ہوگا پیچھے پیچھے ماننے والا اب قیامت کا منظر عالمِ محشر آگے آگے امام پیچھے پیچھے ماننے والے ذرا آنکھیں بند کر کے منظر کا لطف لیجئے جب آگے علی کھڑا ہوگا آواز ہے گی آؤ علی والے علی کے پیچے ہوئے 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 علی والے علی کے پیچے حسن والے حسن کے پیچھے حسین والے حسین کے پیچھے باکر والے باکر کے پیچھے زین اللہ بردین والے زین اللہ بردین کے پیچھے آگے آگے امام پیچھے پیچھے ماننے والا آگے آگے مالک پیچھے ماننے والا آگے شافی پیچھے ماننے والا آگے ابو حنیفہ پیچھے ماننے والا آگے آگے امام پیچھے پیچھے ماننے والا اللہ کیا مطورد ان امام کو دے کے یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں جنت والے کون ہیں ان میں جنت والے کون ہیں ان میں جہنم والے کون ہیں اب قرآن کے دوسری آیت اگر تمہیں نہ سناوں سورہ قصص بیسوہ پالہ مال فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ آئمَتًا يَدْعُونَا إِلَ النَّار کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں کچھ امام جنت کی طرف بلانے والے کچھ جہنم کی طرف بلانے والے معظوم سے پوچھا گیا مولا جنت والے امام کون سے ہیں جہنم والے امام کون سے ہیں فنمایت جنہیں اللہ نے بنایا وہ جہنم والے جنہیں بندوں نے بنایا وہ جہنم والے جملہ آخری موسیٰ کے ساتھ حکم ہوا موسیٰ اپنے قوم کو لے کے چلا جا موسیٰ قوم کو لے کے چلا گیا فیرون کو پتہ چلا فیرون لشکر لے کے پیچھے فوج لے کے پیچھے پیچھے فیرون اور اس کا لشکر آگے موسیٰ آگے پہنچے دریا موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ مروا دیتا ہی اگے وی موت پچھے وی موت اگر دریا میں ڈوب کے ہی مرنا تھا تو فیرون کے ہاتھیں ادھر ہی مر جاتے ساری رات بھاگتے رہے موت سے پھرنا بچھے یادہ تیرے کہنے بے قوم کو لے کے کرو کیا آواز تیرے ہاتھ میں جو آسا ہے میں نے جو تجھے موجزہ دیا ہے یہ دریا میں مار موسیٰ نے دریا میں آسا مارا دریا شگافتہ ہوا رستہ مل گیا موسیٰ ساری قوم کو لے کے پار چلا گیا اب میرا شیعہ سنی بھائیو موسیٰ کے ساتھ سارے نمازی نہیں تھے سارے متقی نہیں تھے سارے روزے دار نہیں تھے سارے اچھے نہیں تھے نام کیا ہے سیدے سجاد ایک جملہ کہہ دوں اٹھائیس رجب کو جب حسین کا کافلہ چلنے لگا نا سارے سوار ہو گئے علی کی آلیہ بیٹی میرے بادشاہ حسین آگے بڑے آ بہن سوار ہو جا شریکت الحسین سوار ہو جا آون کی ماں سوار ہو جا عباس کی مرشد زادی سوار ہو جا علی کی بیٹی کے آواز زید حسین تو مجھے سوار نہ کروا بے شک میں شریکت الحسین ہوں مگر تو مجھے سوار نہ کروا تیرا میرا غازی عباس مولا آگے بڑے آقا زادی غلام حاضر ہے سوار ہو جا میں سوار کروانے کے لئے آیا ہوں عباس میرے مان سلامت عباس مگر تو بھی مجھے سوار نہ کروا ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر آگے بڑے اما آہ میں تجھے سوار کروانے آیا ہوں آوازی اکبر تیری جوانی سلامت مگر تو مجھے سوار نہ کروا ایک مرتبہ غریب کربلا کے آواز آئی بہن نہ میں سوار کرواؤں نہ عباس سوار کروائے نہ علی اکبر نہ قاسم نہ آنو محمد پھر تجھے سوار کون کروائے علی کی بیٹے کی چیخ نکلی حسین بھائیہ مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے واپس مدینے بھی لے کر آئے ہائے حسین ماتمبہ کے جملہ سننا مجھے سوار وہ کروائے جو مجھے واپس مدینے بھی لے کر آئے یہ جملہ کہنا تھا غریب کربلا کی آواز آئی اے نا اے نا سجاد اور میرا سجاد کہا ہو آپ بھی ابن کو سوار کروا کوفہ اور شام کی قید گزار کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ کے ایک سال کی قید گزار کے کربلا فتح کرنا آسان تھا کبلا زاکر صاحب مولا آپ کی زبان میں تحصیر عطا فرمائے بہت اچھے مولا کے مداخان ہے آپ کربلا فتح کرنا آسان تھا شام فتح کرنی بڑی مشکل میں اپنے بہنوں سے بیٹنگوں سے گزارش کروں گا علی کی بیٹنگ کا ماتم ہے کربلا میں جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا مردوں کا مقابلہ مردوں سے تھا کربلا میں ظلم ہوا ہے شام غریبہ تک زاکر صاحب کربلا میں ظلم ہوا ہے شام غریبہ کے بعد ظلم نہیں بغیرتی ہوئی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ علی کی بیٹی جس کے سر پہ چادر کوئی نہیں بھائی کے قاتلوں میں کہہ رہی ہے الحافظ والحافظ ایک جملہ کہا تھا سارے مضمون چھوڑ دیا بس میں ایک جملہ پڑھنا ہے آپ نے مسائم میں سنا علی بادشاہ ہے علی آقا ہے کربلا میں شام غریبہ علی کی بیٹی نے چادر مانگی ہے بولو نا علی کی بیٹی نے پانی نہیں مانگا کھانا نہیں مانگا بس ایک جملہ کہا ہے ہر بی بی کے پاس جا کے کسی کے پاس کو جلا ہوا چادر کا ٹکڑا ہے تو مجھے دے دے چار سال کی حسین کی بیٹی نے کیا جملہ کہا بابا بابا مجھے آج پتا چلا ہے پھپھی اممہ امیر باب کی بیٹی ہے بابا مجھے آج پتا ہے میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں آوازی سکینہ کیسے پتا چلا آوازی بابا جب میرا بابا حسین شمر کے خنجر کا نیچے تیرہ ضربوں سے زباہ ہو رہا تھا میں نے ٹبے پھر چاڑ کے کہا اور نبیوں کا مشکل کشاہ بابا بابا جلدی اممہ تب لک جملہ سنا بابا تو نہیں آیا اور بیٹی کے پہلے کی آواز سن کے نجر چھوڑ گیا گیا علی کی بیٹی فاتح منوا کے یتیموں کا کافرہ لے کے حسین کی دستار کا وارث بچا کے بچا کے فاتح منوا کے سجاد بچا کے علی کی بیٹی آئی ہے سرحد کربلا پہ سرحد کربلا پہ آکے علی کی بیٹی چپ کھڑی ہے سیدہ سجاد ایک ایک قبر پہ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر آباد ہو گئے ایک بار کربلا میں برچی کھا کے سو جانا بڑا آسان ہے ماتم کر کے جمعہ سو لینا سار کا ماتم کرنا علی اکبر کربلا میں برچی کھا کے سو جانا بڑا آسان ہے بیہ کاسم کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بڑا آسان ہے چچا گازی ماف کرنا کربلا میں بازو کلم کٹھوانا بڑا آسان ہے بابا حسین تو بھی ماف کرنا کربلا میں تیرہ ضربوں سے زبا ہو جانا بڑا آسان ہے ہر قبر سے آوازی سجاد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا آسان ہے بازو کٹوانا آسان برچی کھانا آسان تیرہ ضربے کھانا آسان سجاد پھر مشکل کیا ہے آوازی بابا زینب جیسی ماں کے ساتھ شرابیوں کے محور میں کبیس بازار کبیس بازار ہائے حسین خطبے بننا بڑا مشکل ہے سجدہ سجاد آیا سرحد مدینہ پہ سرحد مدینہ پہ آیا علی کی عالم غیر مولمہ بیٹی نے پوچھا یا بنی سجاد من آئیے بلادن او میرا مہاری بیٹا او میرا سجاد بیٹا او میرا خور رونے والا بیٹا سجاد من آئیے بلادن یہ کون سا شہر ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے آوازیں پوپی یہ ماں یہ نانا کا شہر مدینہ ہے علامہ دربندی لکھتے ہیں وہ علی کی بیٹی جس کے می کے مدینے میں سسرال مدینے میں جوانی مدینے میں شادی مدینے میں ماں کی قبر مدینے میں نانے کا روزہ مدینے میں بھائی کی قبر مدینے میں اتنے رشتے تھے علی کی بیٹی کے مدینے کے ساتھ ایک سال کے بعد آئی ہے پہچان نہیں سکی یہ کون سا شہر ہے علامہ دربندی لکھتے ہیں میری ماں بہنوں مالک تمہارے پردوں کو سلامت رکھیں علامہ دربندی کہتا ہے علی کی بیٹی اتنی پردے دار تھی کبھی ماں کا شہر بھی بہر سے نہیں دیکھا تھا اور مرانسہ والوں مرنا جائیں جسا علی کی بیٹی نے ماں کا شہر بہر سے نہیں دیکھا تھا اللہ جانے چتی سے شہر بہتر بازار ایک سو چوالی سے گلیاں دو سو اٹھاسی موڑ ہر موڑ پہ چاتر کیسے مانگتے رہی ہر موڑ پہ کہتی رہی مسلمانوں تمہارے نبی کی بیٹی ہو مجھے ایک چاتر دے دو اگلے چوک میں باپس کر دو تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سادانیوں کے اچانک بخت الٹ گئے کتنی غریب ہو گئی